ایک محلہ کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہے اور گمبھیر حالت میں محلہ کو اسپتال میں بھرتی کرا گیا ہے مارڈون تھانا پولیس نے اب معاملہ قائم کر لیا ہے آروپیوں کی تلاش کر رہی ہے پولیس مارڈون تھانا کے ستسپور گاؤں کی یہ گھٹنا ہے جہاں ایک محلہ کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہے گمبھیر حالت میں ہے محلہ اور اسپتال میں بھرتی کیا گیا ہے مارڈون تھانا پولیس نے اب یہ معاملہ درج کر لیا ہے رجت لگاتار کوششیں کی جاری ہے سماج کو جاگرو کیا جارہا ہے لیکن اس کے باوجود محلاؤں کے خلاف اتیچار ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں بند ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں یہ تازہ معاملہ آیا ہے محلہ کے خلاف یہ اتیچار ہوا ہے کیا کچھ یہ پورا معاملہ ہے اور پولیس اس پر کیا ایکشن لے رہی ہے جی بلکل للی جی بستر میں یہ کلچر بلکل نہیں تھا خاص کا رادیواسی سماج میں مادوم کے جس گاؤں میں یہ گھٹنا ہوئی ہے اس گاؤں کی لوگ بھی جو ہے استبد ہیں اور پولیس کا کہنا یہ ہے کہ بیانوں میں یہ بات سامنے نہیں آ رہی ہے کہ ایک جو ہے وہ گھٹنا کا لوکیشن کیا تھا اور اس گھٹنا میں جو شامل لوگ درندے ان کی ایڈنٹیفیکیشن بھی ابھی تک نہیں ہو پائی ہے پولیس نے بھی اسی وجہ سے معاملے کو دبانے کا پریاست کیا رویوار کی اگھٹنا ہے پہلے دو دن تک لانڈی گوڑا کے سامودہ ایک سواسکیندر میں مہلا کا علاج کیا گیا اور جب اس کی استطی لگاتار بگڑنے لگی تو اسے میڈیکل کالیج جگدلپور ریفر کیا گیا میں آپ کو بتا دوں کہ درندوں نے اس کے ساتھ اتنی امانوی حرکتیں کی ہیں کہ آج میڈیکل کالیج میں اس کی گمبھی روستہ میں ڈاکٹروں نے اس کا علاج کیا ہے اور اس کے بعد ایک آپریشن بھی چھوٹا سا اس کا ہوا ہے آپریشن سفل رہا ہے اور مہلا ابھی بے ہوش ہے اور یہی وجہ ہے کہ مہلا سے بھی جو ہے وہ نہ تو مجسٹریل بیان ہو پایا ہے اس کا اور نہ ہی پولیس کو اس نے جو آپ بیتی بتائی ہے تو کل ملاکر اگر کہا جائے تو پولیس اس معاملے کو ڈھٹنے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی بھلے گرامیڑوں کے بیان کی آر لی جا رہی ہو آج پولیس کے سارے بریش ٹفسر جو ہیں وہ صبح سے مارڈوم میں ہی ڈٹے ہیں اور علاقے میں جس گاؤں میں اگھٹنا ہوئی ہے وہاں تک جا کر ساکھ سے جھوٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ابھی تک جو ہے وہ گرفتاریاں تو دور identification بھی ان کی نئی ہو پائی ہے بلکل رجت لیکن سخت سے سخت کاربائی کی بہت ضرورت ہے کیونکہ آگے اس طرح کی کوئی حرکت نہ کر پائی یہ ضروری ہے بہت بہت شکریہ رجت اس پوری جان